سلام علیکم جی کیارہ صاحب دوستوں کا آٹھ ٹھیک ٹھاک ہے جی آج جی ہم آپ کو انٹرڈکشن کروائیں گے اپنے ونڈے میں شامل کی جانے والی تقریبا جو تمام چیزیں ہیں ان سے وہ سے بھائی ریکویسٹ کرتے ہیں جی بتائیں آپ کے ونڈے میں کیا کیا شامل ہے تو میں نے سوچا جی چلیں کچھ چیزیں بنا کے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے جی یہ چیز میں اپنے آتھوں کے لئے معذرت چاہوں گا جی میرے آسیت سکت بہت گندے ہیں کیونکہ میں یہ کام ہی کر رہے تھے ہم ونڈے کے مطلقی اور یہ صاف صفائی کر رہے تھے تھوڑی سی اچھا جی یہ چیز دیکھیں جی یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے جی یہ ہے جی میز گلوٹن ٹھیک ہے جی اس کی خاصیت اس میں کاربو ایڈریٹس کافی عد تک موجود ہوتے ہیں جانوروں کی صحت کے لئے پلس اس میں پروٹین کی بہت مقدار ہوتی ہے جانور کی صحت بنانے کے لئے جانور کے مسلس گوشت کو بڑھانے کے لئے میز گلوٹن ٹھرٹی پرسنٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو گیری نیکس جو چیز ہے جی وہ ہے یہ جی چوکر گندم چوکر چودہ پرسنٹ پروٹین کے ساتھ ہوتی ہے بیس سورس آف کاربو ایڈریٹس ہے جانور کا جسم کھولنے میں وزن بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اس سے اگلی چیز جی جو ہر ونڈے کا لازمی جز وہ جی مکعی مکعی ہم آپ چیک کریں کوئی ہم وہ پاورٹر والی مکعی نہیں یوز کرتے پیور انڈر پرسنٹ دانہ یہ چیک کریں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو بہترین دانہ مکعی کا ہم وہ یوز کرتے ہیں اس سے اگلی چیز ہے جی یہ ہے جی گندم دلیا گندم کا دلیا ہم نے کروایا ہوتا ہے اگر یہ ثابت استعمال کرنا تو جانور نکالتے ہیں ٹھیک ہے جی گندم دلیا آ گیا جی اس سے اگلی چیز جی جو اس وقت ہر دل عزیز ہوئی بھی ہے جی ہر بکرا فارمنگ والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس کے آدھوں کے پیچھے پڑے میں آپ لوگوں کو شکینوں کو تو چیز دیکھنے میں نظر آگی ہوگی جی بڑی کہہ لیں کہ دل پہ جبر کر کے ہمت کر کے ہم اس کو ونڈے میں شامل کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہم نے لینا ہے ریزلٹ اور جو چھوٹے شکین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ونڈے کی سیل میں ان کو ہم کبھی مایوس نہیں انشاءاللہ نہ دیں گے یہ جی گلی یہ اس کا ریٹ اس وقت ڈبل تعداد پہ پہنچ کے لیکن ہم نے اپنے جانوروں کو اور آپ لوگوں کے جانوروں کے لیے ونڈے سے اس کو نکالنا نہیں شوڑا جی ٹھیک ہے جی یہ چیک کریں ماشاءاللہ بلکل آپ چیک کریں سکھا ہوا مال ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ جی پھر چیز آتی ہے اسے حرف عام میں مکس اٹی بولا جاتا ہے جی اس میں کہہ لیں کہ رائس پالش سوہبین چھلکا کالا چنے کا چھلکا یہ جی سارے جو چھلکی ہوتے ہیں جی لائٹ ہماری آف ہو گئی ہے جی تو چلے گزارہ کیجئے گا جی یہ تقریباً تمام قسم کے آزمے کے لیے چھلکے اس میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں یہ جانور کے کسی قسم کے آدمے کا مسکرہ نہیں ہونے دیتا جی اگلی جو چیز ہے جی یہ چیک کریں جی امید ہے کہ کچھ بھائی دیکھ کے سمجھ کے ہوں گے یہ جی رائس پالش ہے رائس پالش شکر الحمدللہ جی جو یوز کر رہے ہیں ہم وہ ایک نمبر رائس پالش ہے چیک کریں ٹھیک ہے جی ایک نمبر رائس پالش ہے اور پڑی کافی فائن کوالٹی کی چیز ہے جی یہ بھی جانور کے پروٹین کاربوائیڈریٹس ہر لحاظ سے جانور کو کھولنے کے لیے یہ ثابت ہوتی ہے یعنی کہ مددگار ثابت ہوتی ہے یہ جگری چیز یہ سویہ بین چھلکہ ہے جی یہ دیکھیں برکل صاف سترا کسی قسم کا اس میں کوالٹی کے ساتھ میں نے کبھی اللہ کا شکر ہے جی لاکھ لاکھ کمپرومائز نہیں کیا رہی یہ سویہ بین چھلکہ آگیا رہی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی جانور کے آزمے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب بھی مکعی چوکر گندم اس رائس پالش اس طرح کی چیزیں شامل بندے میں ہوتی ہیں تو پھر ان کا شلکوں کا شامل ہونا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ جانور کے آزمے میں مسئلہ نہ ہو جی تو اگلی چیز جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ چیک کر رہا جی ساپ یہ دیکھیں یہ جی سویا بین ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی 35% پروٹین اس قدر یہ ہائن پروٹین چیز ہے جی کہ جانور آپ کا دنوں میں انشاءاللہ ریزلٹ شو کرتا ہے ہم لیکن یہ کلیم نہیں کرتے کہ دس دن پندہ دنوں میں جانور کلیم ریزلٹ شو کر دے گا یہ کر دے گا وہ کر جو اکی سچی بات ہے اسی پر بات کرنی چاہیے بارالہ میں آپ کو چیزیں دکھا مقصد آپ چیزیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ صاف کتنی ہے یہ دیکھیں ہر ایک دانہ موٹی کی طرح لگا ہے اس سے اگلی چیز جی چھلکوں میں جو آتا ہے کالے چنے کا چھلکا جی ماشاءاللہ صاف ستری چیز یہ دیکھیں جی بلکل صاف سترا آپ کو موٹیوں کی طرح نظر آئے گا جی انشاءاللہ یہ چیک کریں کوئی بھی گند نہیں سستی چیزیں مل سکتی ہیں انہی چیزوں میں دو دو سور پر سستا مل جاتا ہے ہمیں لیکن جتنی ساف مہن چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں اتنی کبھی بھی نہیں مل سکتی ہیں یہ پھر چیک کریں یہ بنولا جی یہ دیکھیں یہ چیک کریں کافی پروٹین میں ہائی مقدار ہوتی ہے اس کی پروٹین میں تو یہ صرف تھوڑی سی مقدار میں ایڈ گئے جاتا ہے سردی میں اس کی مقدار کو بڑھا لیتے ہیں دھرمی میں اس کی مقدار کو کم کر دیا جاتا ہے صاف سترا یہ چیک کریں الگی کوالٹی کا تین سور پر سستا مل سکتا ہمیں لیکن اس پر ہم نے کمپرمائز کوالٹی پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے منرلز اب یہ چیک کریں یہ امپورٹڈ منرلز ہیں ٹھیک ہے جی کیلشیم پاوڈر منرلز ہیں یہ بھلے ٹھیک ہے اس سے آگے آ جاتا ہے یہ کیلشیم پاوڈر ہے یہ چیک کریں یہ ڈی سی بھی پاوڈر ہے ٹھیک ہے جی جو لاسٹ پہ چیز سب سے کمال کی ہماری وہ آتی ہے جی یہ ہمارا سٹامک پاوڈر اس میں تقریباً چودہ سے پندرہ چیزیں شامل ہیں پنیر ڈوڈی کوڑ تمام کرونجی اجوائن سونف اس کے علاوہ کالا نمک میٹھا سوڈا بہت زیادہ چیزیں اس میں شامل کیوئی ہیں یہ آپ جب ہم بندے میں شامل کر دیتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کے سٹامک پاوڈر کی ضرورت نہیں پڑتی منرل مکسر شامل ہے کسی قسم کے منرل مکسر کی ضرورت نہیں ڈی سی پی شامل ہے کسی بھی قسم کے ڈی سی پی شامل کرنے کی ضرورت نہیں کیلشم پاوڈر شامل ہے غرض آپ نے صرف وندہ لینے اور اپنے جانروں کے آگے ڈال دینے امید ہے جی آپ لوگوں کو مکمل ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ